بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان میں ہوں پالے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میری چینل یوٹیوب چینل پہ ایوپ چینل اور ٹک ٹاک چینل پالے خان اوکشل پہ اور پالے خان امید کرتا ہوں سارے بھائی خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو آج شاہر جنوری دوہزارتائیس کو میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے ویرل کر رہا ہے ہر پلائٹ فارم پہ کیونکہ یہ ویڈیو تو آپ لوگوں کی اور عوام کی میں بنا رہا ہوں یہ فیڈ شاپ یہاں پہ برس کی فیڈ ملتی ہے یہ ایک نیا ڈراما ہے ہر داز دن بار سات دن بار جب ایک شاکین بھائی آتا ہے وہ فیڈ لے جاتا ہے ٹکے تو ریٹس بڑے ہوتے ہیں ہر قسم کی چیز مہنگی ہو گئی ہے خدایہ پاکمدہ تو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم اس پاکستان کا ہوگا گندل ایک ہر سمجھ آکے جن تم آپ لوگ انہیں چے ہزار پاونٹ کو سات ہزار میں اس میں بھی شاٹ ہیں یہ دیکھیں ہر پلائٹ فیڈ مہنگی ہو گئی ہے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ شاکین لوگ کیا کریں دیکھیں یہ شاکین لوگ شاک چھوڑ دیں شاک تو بہت دریب ہونے تو چھوڑ دیا جو بلو دا لائنگ کے ہونے تو چھوڑ دیا اب جو میڈیم شاکین ہیں یا جو افور کر سکتے ہیں وہ جانے کی وجہ سے آپ لوگ پرندوں کو بھی مار رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے میری دیکھیں کامی بھالا سے میری ریکویسٹ ہے جی پلیز مستانوں کے ساتھ تو آپ کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے کیونکہ کم سے کم پرندوں کے ساتھ ایسا نہ کریں ان کے ان کے فیڈ نامہنگے کریں کیونکہ ہر بندہ جو ہونے رہے ہیں اس کے فیڈ مہنگے کریں فیڈ کی قولیٹی بھی برس کیلئے خراب کر رہے ہیں جس کا ڈائریک اثر پرندوں پر پڑتا ہے ان کی سہد پر پڑتا ہے کیونکہ اچھی فیڈ وہ دیں نہیں پاتے تو ابھی ہر شوکین ادھر ادھر کے راستے دیکھ رہے ہیں کہ کونسی مجھے سستی فیڈ ملے گی سستی کی فیڈ میں وہ بھرگو سہد سہد نامہنگے بھرگو سہد نامہنگے جانتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پرائزز کی گف شپ ہے یہ ساپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ اس کے بیگراؤنڈ پر صاحب آنے ہیں کہ اس کے بیگراؤنڈ پر صاحب ہے ہم بھی جانیں نا کہ ہر مفتہ ماتیں بوری ٹین ٹین سو پانسو پانسو روپے مہنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس بندے سے جانتے ہیں یہ آپ کے ماشاءاللہ صداقت بانجرہ کے آنر ہے السلام علیکم اتاباللہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے که سارا آپ کے بھی دیں؟ یہ ہم نہیں کرنا نہیں سٹھے فتہا یہ ہمارے بھٹین ہے یہ ہمارے بھٹین ہے چیز آج دیتے ہیں تو ہم خود رہتے ہیں دنسے اگر یہ چیز میں بھی بھیٹے ٹھیک ہی یہ میں دوبارہ اچھی رنچن کی نہیں کرنے اتاباللہ بھائی مجھے سمپل الفاظ میں سمجھاؤ ہم شوکین بھائی کیا کریں گے؟ ہم اپنے لزنسز بن کر دیں جو ہم نے تو سیٹ اپ ہیں شوکیم بھی ہے سیٹ اپ ہیں یا یہ شوک جو وہ ہا رہا ہے یہ کیوں مہنگی ہو رہا ہے پیٹرول بھی اپنی جگہ پکڑا ہے آپ کو کیسا بجا رہا ہے کیونکہ آپ تو اس کا بزنس کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کی دیکھو ایک گوری میں دس یا دیس روپے ہوتا ہے ہمارا اتنا ملافن ہی ہے کہ پینگائی بڑھ رہی ہے ہمارا ملافن اگر میں دیکھو کہ چار مہینے پہلے آپ سے جو سودا میں بائیس ہزار کا لے جا رہا تھا دیس ہزار کا وہ اس کا بھی آپ سے چھونتی سزار روپے مجھے بل بنایا ہے تو یہ دیکھیں اس میں ابھی بھی ایک بوری گندم کم ہے گندم جو کم ہے اس کے علاوہ بھی چھونتی سزار بنے کر گندم اس کے ساتھ ایٹھ کر دے تو اچاری دوزار سے اوپر گیا رہا ہے دیکھیں بردر یہ ویڈیو وائرل کریں شیئر کریں تاکہ جو ہمارے حکومے والا ہے ٹھیک ہے جو گورنمنٹ کے ہمارے سینئرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ یار توڑا وہ بھی جاگ جائے مجھے اتنا کوئی نرکہ بچہ پاکستان میں نہیں نظارہ کوئی اتنا نرکہ بچہ نہیں ہے کہ یار انسانوں کی جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرے یار کم سے کم پرندوں کی یار پرندوں کو تو بغش دو یار قسم سے دل جلتا ہے یار پرندوں کو بھی یار یہ لوگ نہیں بغشتے ہیں یہ تو ہم نہیں سوچ رہے کہ جب انسان کی چیز ہے تو پھر جو میں یہ انسان کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ سے پہنگا کرتے ہیں انسان تو پھر بھی گزارہ کر لے گا پرندوں کو آپ کیا کرتے ہوگی یہ لوگ آج کل کیا میں دیکھ رہا ہوں نا مجھے شوکین فون کرتے ہیں وہ ادھر ادھر کی چیزیں مکس کر کے سستے کے چکر میں سب کے بڑز بیمار ہو گئے وہ اپنے آپ سے فارمولا بناتے ہیں فراق کا وہ کیا کر دیتے ہیں پرندوں کو دس موشن اور الٹیاں لگا لیتے ہیں یہ فیڈو بند کر رہے ہیں وہ نئے فارمولے نکال رہے ہیں دیکھو ہر چیز میں فارمولے نہیں ہوتے ایک آپ کی یہ فراق کے یہی مین چیز ہے مکس دانا ہے یہ چیزیں سستے کے چکر میں وہ بیچارے اب کیا کریں وہ بھی تو شوک کرتے ہیں ہر بندے کے ساتھ پرندہ ہے اور یہ تو کینڈلی پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور وہ نفسران سے جن کا پرائز کنٹرول میں کچھ نہ کچھ ہاتھ چلتا ہے تو پلیز خدا کے لیے یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے عوام ناک تکائی ہوئی ہے ناک کان تکائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ گندوں باجرہ یہ کم سے کم یہ چیزیں سستی کر دیں تاکہ انسان تو ہم تو اڑے ہوئے ہیں نا ہم تو اڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کم سے کم یہ پرندوں پر رحم کریں خدا کیلئے پرندوں پر رحم کریں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سے خیال رکھیں لیو آل اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پر فائنس امکائی ہو جزاکرہ جی بردرس تو آخر میں یہ کلپ اٹیچ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ صداقت باجرہ کی شاپ ہے ماشاءاللہ یہ بندے بڑے اچھے ہیں لیکن اب کیا کریں ان کے ابھی کوئی ورس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ان کے ساتھ میں سالوں سے بزنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرا جو اصیل فام ہے اس پر عام سے دانا جاتا ہے لیکن حد ہو گئی ہے تین چار مہینے پہلے جو سودہ بائیس تائیس ہزار کا آ رہا تھا وہی چونتیس پہ انتیس ہزار پر پہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ماشاءاللہ فریش چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے برڈز کے لحاظ سے ملکل آپ کو آ سکتے ہیں صداقت باجرہ یہ ہے گوڑ منڈی میں یہ دیکھیں اس وقت ہم گوڑ منڈی میں ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لئے شوٹ کی ہے ٹھیک ہے جزاکل اللہ حافظ